کرونا کی نئی قسم اومی کرون وائرس نہایت ہی خطرناک ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس کی وجہ سے اکثر ممالک نے جنوبی افریقہ اور دوسری افریقی ممالک سے اپنی پروازیں منقطع کر دی ہیں پاکستان اور انڈیا نے بھی اپنی پروازیں جنوبی افریقی ممالک کے ساتھ منسوخ کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرس نہایت ہی خطرناک ہے اور اس کی علامات کووڈ نائنٹین کی طرح ہی بتائی گئی ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے موت جلدی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں یو ایچ ایس یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ یہ جلد ہی گلے کو پکڑتا ہے اور اس کی وجہ سے گلہ باندھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے اور پندرہ سے تیس سیکنڈ کے اندر اندر موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے جتنا ہو سکے اس وائرس سے بچنا چاہیے اور جن لوگوں نے ویکسین کی ڈوزز نہیں لگوائیں ان کو جلدی سے اپنی ویکسین مکمل کرنی چاہیے چونکہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ان کے اندر یہ وائرس اتنا خطرناک علامات ظاہر نہیں کر سکتا اور ان لوگوں میں زیادہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی تھی اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ ویکسین کروائیں تاکہ وہ اس محلق بماری سے بچ سکیں دوسری طرف جنوبی افریقہ میڈیکل اسوسییشن کی سرورا ڈاکٹر انجیلک کوئنٹری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومی کرون سے متاثرہ مریضوں میں معمولی علامات ہیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے بغیر صحتیاب ہو رہے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کوئنٹری نے کہا تھا کہ گزشتہ دس روز میں کرونا کی نامعلوم علامات کے ساتھ تقریباً تیس مریضوں کا معینہ کیا متاثرہ افراد کو غیر معمولی شدید تھکاوت کی شکائیت تھی ان کا کہنا تھا کہ بیشتر مریض چالیس سال سے کام عمر تھے اور ان میں سے نصف افراد غیر ویکسین شدہ تھے ان کا کہنا تھا کہ کچھ مریضوں میں پٹھوں کے درد گلے کی خراش خوشکھانسی اور بخار کے علامات تھیں انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے خطرے کی شدت اور پھلاو کا تیین ابھی نہیں ہوا یقینی طور پر یورپ میں کرونا کا یہ ویرینٹ پہلے سے موجود ہو سکتا ہے اس لیے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ڈاکٹر جوید اکرم نے بتایا تو اس لیے ویکسین مکمل کر لیں لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بس اپنا تحفظ کریں ماسک پہنے اور جو ضروری ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جیسا کہ جنوبی افریقہ کی ڈاکٹر بتا رہی ہیں